میں اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تقریباً ایک سال قبل تین ایسی کتابوں کا معاملہ سامنے آیا جس میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راجدین اسلام کے بارے میں نہایت گھٹیا اور توہین امیع زبان استعمال کی گئی اس وقت فوری طور پر حافظ عمار یاسر صاحب نے مجاہب اسمبلی میں ایک قراردار پیش کی جو متفقہ طور پر نمضور ہے پھر ہم نے ضروری سمجھا کہ اس میں قانون سازی کی جائے اس سلسلے میں سبائی وزیر قانون راجب بشارت صاحب کی سربرائی میں ایک سپیشل کمیٹی قائم کی میں یہاں راجب بشارت صاحب کی کوششوں کو سراتا ہوں جن کی سربرائی میں اس کمیٹی نے دن رات اس معاملے پر کام کر کے کتابوں کا خوج لگایا پیش بندی کے لیے سپارشات تیار کی جو آج تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے آپ کے سامنے مجود ہے اس کمیٹی میں اس قرارداد کو پیش کرنے والے حفظ مہار یاسر صاحب اپوزیشن لیڈر حمزہ شباہ شریف صاحب سبائی وزیر مراد راس کمیٹی کے دیگر ارکان میاں شفی محمد کاشف محمود محمد مابی آزم محمد علیہ سنیوٹی صاحب سید حسن مرتضی صاحب شامل ہیں جن کا میں تہ دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں میں جناب شیخ الاسلام مفتی محمد تقیی عثمانی صاحب مفتی منیب رمان صاحب کاری انیف لیجنری صاحب مولانا طائر اشرفی صاحب اور تمام مقاطب کے فکر کے علماء کا شکریہ آزا کرتا ہوں سبیکر آج کا بہت بڑا دن ہے میں آپ کو اور اس تمام بھرس کو تمام پارٹیوں کو مبالک بات پیش کرتا ہوں